اللہ 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 آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اکرام دین اسلام کا یہ خاصہ ہے یہ امتیاز ہے کہ کسی کے ساتھ بے بجھے تعصب یا تنگ نظری نہیں رکھتا صالح عمل اچھا عمل کوئی بھی کرے بے شک وہ مسلمان ہو یا کافر دین اسلام اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی تحسین بھی کرتا ہے وہ الگ بات ہے ناظرین اکرام کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ کوئی کافر بھی اچھا عمل کرے تو دین اسلام اس کی تحسین تو کرتا ہے لیکن کامیابی کی زمانت تب ہی دیتا ہے جب وہ دین اسلام پر ایمان لے آئے صالح عمل کرے گا تحسین ہو جائے گی دنیاوی اور اخروی فلاح کب نصیب ہوگی جب وہ صاحب ایمان ہوگا جب تک ایمان نہیں لاتا دنیا میں اس کی قدر ضرور کرتا ہے دین اسلام لیکن آخرت کی نعمتوں سے وہ محروم ہی رہے گا ناظرین اکرام اس لیے اللہ رب العزت نے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین اسلام کے پیروکار نہیں ہیں ایمان نہیں رکھتے پھر بھی ان کے حقوق کی حفاظت کا ذمہ ضرور لیا ہے اللہ رب العزت نے اس سے زیادہ قدردانی اور کیا ہو سکتی ہے اور انتظار ہے کہ کب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور وہ دنیاوی اور اخروی فلاح کے حامل ہو جائیں ناظرین اکرام یہ دین اسلام کا امتیاز رواداری کی ایک بہت بڑی مثال ہے کلام اللہ اس کی شہادت دیتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی فائیو ہے ناظرین اکرام جس کے اندر بہت بہت حکمت مضامین ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من انتا منہو بقنتار یعددہی الیکا ومنہم من انتا منہو بدینار لا یعددہی الیکا الا ما دمتا علیہ قائمہ ذالک بی انہم قالوا لیسا علینا فی الامیین سبیل ویقولون علاللہ القذب وهم یعلمون اہل کتاب میں بعض تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس دھیروں مال بھی امانت کے طور پر رکھ دیں تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے دیکھیں ناظرین اکرام یہ تحسین ہو رہی ہے بلکہ اسی طرح واپس کر دیں گے اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دینار بھی امانت کے طور پر دیں گے تو وہ واپس ادا نہیں کریں گے ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے یہ لوگ جاننے کے باوجود اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں ناظرین اکرام وہی بات جس کا میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت تحسین کرتا ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل کرے بشک وہ اپنا ہو جو بیگانہ کافر ہو یا مسلمان کیا حکمتیں ہیں آج کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی فائیو میں ہمارے لیے کیا دروس ہیں کیا عبروت و نسائی ہیں ان پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم نے زحمت دی ہے جنابِ ڈاکٹر سمی اللہ فراز میں کہا کرتا ہوں کہ یہ میں بہت سارے معاملات میں ہم راز ہیں ڈاکٹر سمی اللہ فراز ہیں ماشاءاللہ قاری القرآن بھی ہیں خطیب بھی ہیں عدیب بھی ہیں مصنف بھی ہیں محقق بھی ہیں اور مولف بھی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ رب صاحب کتنی خوبیاں اللہ نے آپ میں جمع کر رکھی ہیں آپ کی حسن نظر ہے اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے جیسے آپ سوچتے ہیں یقین کریں مجھے آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی بہت رشک آتا ہے ناظرین اکرام ڈاکٹر سمی اللہ فراز کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے ماشاءاللہ نوجوان سکولر ہیں پی ایش ڈی سکولر ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو بھی علم اور عمل سے نوازا ہے وہ علم اور عمل سے مالا مال ہیں کیونکہ وہ حافظ ساجد اقبال ہیں السلام علیکم حق صاحب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ آپ تو میرا اسٹھ ہیں میرا اساسہ ہیں ناظرین اکرام حافظ ساجد اقبال میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرے شاگرد ہیں اور میرا اساسہ ہیں راک صاحب میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ارس کیا کہ اللہ رب العزت اور اس کا یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وعبی آپ کا دین اتنا وسیع القلب ہے کہ کسی کے ساتھ ایسے ہی تاثب کا اظہار نہیں کرتا تنگ نظری کا اظہار نہیں کرتا کوئی اپنا ہو بے گانا ہو دشمن ہو اور کافر ہو مسلمان ہو سال عمل کرے تو اس کی تحسین ضرور کرتا ہے اور آیت کی ابتدا ہی اس بات سے ہو رہی ہے کہ اے نبی اگر آپ کے سامنے کچھ لوگ یہ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں پاس دھیروں مال بھی رکھ دیں خیانت نہیں کریں گے یہ تحسین ہو رہے ہیں اس بات کی شہادت کلام اللہ دے رہا ہے رکس صاحب دین اسلام میں یہ جو وسیع القلبی ہے یہ جو رواداری ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اب کیا سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رکس صاحب بہت شکریہ آیت نمبر پچھتر جو زیر بحث آیت ہے آج کے پروگرام کی اس کا ایک پس منظر ہے ایک شان نزول ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے ان کے ساتھ ایک انٹریکشن بھی تھا مسلمانوں کا سوشل انٹریکشن بھی تھا اور مالی لحاظ سے بھی ہوا یہ کہ یہودیوں میں سے ان کے ایک بہت بڑے عالم جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے بھی صرف افراز فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے پاس کسی شخص نے بارہ سو اونس چاندی امانت کے طور پر رکھی جب اس نے واپسی کا تخاظہ کیا انہوں نے اسی طرح وہ امانت اس کے سپورت کر دی اس کے برعکس یہودیوں کا ہی ایک شخص جس کا نام مفسرین نے فخاز بن عزورہ لکھا ہے وہ بھی مدینہ میں رہتا تھا وہ بھی عالم تھا یہودیوں کا ایک مدینہ سے باہر کا اجنبی مسافر مدینہ میں آیا رات گزارنا تھی اس نے اور اس نے اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر بڑا اسے شریف جان کر اس کے پاس اپنا ایک دینار وہ امانت کے طور پر رکھا جب صبح واپسی کا مطالبہ کیا تو وہ فخاز بن عزورہ مکر گیا حیرت میں ہے تو دینے کا پبند نہیں ہوں تمہارا دینار اس شخص نے دمکی دی کہ میں مدینہ میں پھر اعلان کروں گا کہ شخص نے میرے دینار پر قبضہ کیا ہے اور یہ واپس نہیں کر رہا اس بدنامی سے بچنے کے لیے اس کو وہ دینار اسے واپس دینا پڑ اس نے دینار واپس نہ کرنے کی جو وجہ بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کے پسندیدہ چنیدہ لوگ ہیں ہم پابند نہیں ہیں تم ان پر لوگوں کے مسافروں کے مالوں کی حفاظت کرنے کہ ہم پابند نہیں ہیں جب یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہوا اور آپ نے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف غلط بات منصوب کرتے ہیں صحیح کہ ایک شخص کی امانت میں خیانت کے مرتقب ہوتے ہوئے اس کی دلیل یہ بناتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں پر اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم ان پڑ اور مسافروں کے لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنے کے پابند نہیں ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ یہ اللہ پر جوٹ باندھ رہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تحسین فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویے کی کہ بارہ سو اونس چاندی امانت رکھی جارہی ہے اور واپس اس نے کر دی تو اللہ تعالیٰ اس پر تحسین فرما آپ نے جو سوال کیا ہے یہ وسط قلبی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ واسعن علیم ہیں خود سبحان اللہ خود اللہ تعالیٰ واسعن علیم جی جی اللہ کے اندر خود وسط قلبی ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ کا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے اس ذات کی وسط قلبی دیکھئے کہ وہ عمر کے آخر حصے میں دو آنسل ندامت کے بہاتا ہے اللہ اتنا وسیع القلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اس سے بڑی کیا وسیع القلبی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جی اپنی صفات کا مظہر دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی صفات کا پرتو ہمیں نظر آتا ہے اور انسانوں میں کامل ترین ہستی نبی کی ہستی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر ہمیں اپنے رب کی صفات کا پرتو کامل طور پر نظر آتا ہے اللہ حلیم ہے تو اللہ کا نبی انسانوں میں سب سے بڑھ کر حلیم ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ وسیع الظرف ہیں وسیع القلب ہیں وسیع الرحمت ہیں تو اللہ کے نبی بھی رحمت للعالمین ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے احکام اللہ کے نبی کی سنتوں کے میلاب کو اور اس کے اجتماع کو دین کہا جاتا ہے سسٹم کہا جاتا ہے اسلام کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں مکہ فتح ہو گیا اور پوچھا کہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہے تو بتایا گیا کہ عثمان بن تلحق کے پاس چابی ہے کہا کہ چابی لاؤں چابی لی اندر داخل ہوئے اور اندر داخل ہونے کے بعد اندر کی صفائی کی بت گرائے صفائی کر کے جب واپس آئے تو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جو آیت آپ تلاوت فرما رہے تھے وہ یہ تھی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کے سپرد کریں کہاں ہے عثمان بن تلحق حالانکہ کئی صحابے کرام اس بات کے مطمئنی تھے کہ یہ سعادت اب فتح مکہ کے بعد تابع کی صفائی کے بعد ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم اس کے چابی بردار بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع القلبی کا اندازہ کیجئے کہ انہی عثمان بن تلحق رضی اللہ عنہ کو طلب کرتے ہیں اور چابی ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی امانتوں کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں سبحانہ اللہ اور پھر تب سے لے کر آج تک چابی بردار حضرت عثمان بن تلحق رضی اللہ عنہ کا خاندان ہی چلا رہا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سے جو آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ دین تو نام ہی وسیع القلبی کا ہے آپ دیکھیں یہودیت کے اندر کیا ہے یہودیت کے اندر یہ ہے کہ آپ نسلی طور پر یہودی ہیں تو یہودیت آپ کو قبول کرے گی کوئی غیر یہودی یہودی نہیں ہو سکتا اسلام کی وسیع القلبی دیکھئے کہ اسلام کا مخاطب کائنات کا ہر انسان ہے کہ جو بھی اس کے دامن میانا چاہتے اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر سماسکتا ہے کیا بات بہت خوبصورے ڈاکس صاحب آپ نے آغاز کیا اور اس کی حکمت میان کی حافظ صاحب ایک دروازہ تو ڈاکس صاحب نے کھول دیا میں جو سوال کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم کا جو حکم ہے انتا دل اماناتی الہ اہلیہ اور اس کا کامل نمونہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جس کا آغاز آپ نے کیا اور ڈاکسہ میں اس کی مثال بھی پیش کر دی کہ بیت اللہ کی چابی کہا کہاں ہے عثمان مدلہ میں اس کو چابی واپس کر دوں نبی کریم کی صیرت اقدس میں اور اس کی مثالیں میں چاہتا ہوں کہ ایک دو مثالیں ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کریں لیکن وقفے کے بعد آپ کی اجازت سے ناظرین کرام پروگرام حکمت قرآن اور جو لوگ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ ان کو این اسی طرح حفاظت کے ساتھ رکھ کر ان کے اہل لوگوں کو واپس بھی کر دیتے ہیں یہی عصوہ ہے رسول اللہ کا اس پہ گفتگو ہے اور وقفے کے بعد ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال اس پہ انشاءاللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے وقفے میں ہم حسب روایت اس پروگرام کے دربارے رسالت جاتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت محبت کے ساتھ چشم تصور میں جالیوں کو سامنے رکھیں گے اور ایک مرتبہ درود کریم کا نظرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اے آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشیات پروگرام حکمت قرآن اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی فائیو تک جی حافظ ساجد اقبال صاحب میں نے وقفے سے پہلے سوال آپ کی سانے رکھ دیا تھا کہ امانتوں کی حفاظت اور ان کو بعینی ہی ان کے اہل لوگوں تک واپس کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسواق کیا ہے محترم براہ صاحب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا قَلَّمَا خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم سے خطاب فرمایا تو ایک بات لازمی ارشاد فرمائی اور وہ بات کیا ہے لَا دِينَ لِمَلَّا عَهْدَ لَهُ وَلَا ایمَانَ لِمَلَّا اَمَانَتَ لَهُ اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اس کا کوئی دین ہی نہیں حضرت انس وہ ہیں جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے ان کا آقا علیہ السلام کا ذاتی سامان ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اللہ حکم وہ خدم رسول اللہ کیا نصیب ہیں کیا نصیب ہیں ان کے اور انہوں نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بھی جو مشہور حدیث ہے کہ دس سال کے دوران کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیسے کر لیا یا کیوں کر لیا اما گلتی کرتا تھا حضور نے کبھی نہیں ٹوکا وہ فرماتے ہیں حضور کے ہر خطبے میں یہ لفظ ہوتے تھے اللہ حکم اور لفظ کس کے ہیں وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا کی شانوالے الفاظ ہیں سبحان اللہ اور اس کا ایمان نہیں اس کا ایمان کا تصوری مادوم ہے کہ جس نے امانت کی حفاظت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو اتنا اہم سمجھتے ہیں ہر خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ تو در سب اس کا تھیورٹیکل پہلو کہلیں عملی مثالیں ایک نہیں ہزاروں پائی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ڈاٹ صاحب کتنی مشہور بات ہے تمام صیرت نگاروں نے لکھی ہے کتنا سخت وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ان کے گھر کو گھیرا ہوا ہے مشرقین کے سارے قبائل موجود ہیں قریش کے ایک ایک بندہ ہر قبیلے سے چنا گیا کہ آج کام تمام کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اپنی دعوت کے نتیجے میں عرب کو اس میں اختلاف پیدا کر دیا ہے خاندانوں میں اختلاف ہو گیا ہے کوئی ان کو مانتا ہے کوئی ہمارے دین پہ ہے اس موقع پر جو ہجرت کی رات ہے آقا علیہ السلام حضرت علیہ المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اپنے بستر پر لٹاتے ہوئے ساتھ کیا فرماتے ہیں یہ لو یہ ساری امانتے ہیں ہر امانت کو اس کے حق دار تک پہنچا کے جانا سبحان اللہ حالانکہ لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے میرے آقا کی یہ تعلیم نہیں ہے اخلاقیات اور امانتوں کی حفاظت اور احد کی پابندی پاسداری یہ جنگ کے اندر بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور پھر وہ امانتیں ٹھیک اس کی مشرکوں کی غیر مسلموں کی جو بھی امان نہیں لائے سبحان اللہ دیکھیں ڈاڑھ سب اس کی ایک اور بنیاد پہ بات کرتے ہیں جی جی وحی سے پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعرف کروایا گیا اللہ رب العزت کے طرف سے وہ صادق اور امین کا ہے ملکم وحی تو بعد میں آئی ہے ملکم ایک خدمت خلق کا تعرف پہلے کروایا گیا ہے غریبوں کی ناداروں کی جس کی شہادت ہماری ماں جی نے دی ہے ہماری ماں جی نے پہلی وحی کے مقرب دوسرا جو تعرف روایہ وہ صادق اور امین ہونے کا ہے اور اس کی شہادت معاشرہ نے دی ہے ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے جب جا کے بادشاہ پوچھتا ہے کہ تمہارے اس جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس شخص کی خوبی کیا ہے اس کی خوبی بتاتے ہیں کہ جو بات کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے جو امانت رکھتا ہے اس میں خیانت نہیں کرتا صادق اور امین ہونے کی گوائی پھر ڈاڑھ سب کتنے موقع ہیں اس آیت کہ جب یہ آیت نازل کی گئی تفسیر کرتبی کے اندر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ نقل کی ہیں امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت جب پیش کی گئی آیت نمبر پچھتر سورہ علی عمران تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو سن لو جاہلیت کے سارے طریقے میرے پاؤں کے تلے رون دیئے گئے آج کے بعد امانت واپس کی جائے گی چاہے وہ فاجر ہے چاہے وہ نیک آدمی ہے ہر ایک کو امانت واپس اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ جانتے ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تھی اللہم علمہ القرآن وفقہ فی الدین ان سے ایک شخص آ کر بات کرتا ہے کہ کیا خیال ہے جن سے ہم جو یہ اہل کتاب کے جو لوگ ہیں غیر مسلم ہیں ان کی کوئی ان کی مرغی ہو یہ دجاجہ کے الفاظ ہیں اس واقعے میں ان کی بکری ہو کیا ہم اس پر قبضہ کر لے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں فرماتے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَا سَبِيلِ جو اس آیت کے الفاظ ہیں تمہارے ان کے درمیان کیا فرق ہوا دین کے اندر اسلام کے اندر اس کی قطعن اجازت نہیں ہے جس کے تم ذمہ داری جو تمہاری ذمہ داری کے اندر ہو وہ تمہاری ذمہ داری کے اندر ہے ان کی آمانت تمہارے اوپر آمانت کے طور پر اس میں خیانل کی قطعن اجازت موجود ہے دوکس صاحب یہ تو حافظہ میں لیسیر شاہد فرمایا آمانت کی حفاظت اور اس کی واپسی اس کی اہمیت ہے اور اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے یہ پہلو بھی رکھ دیں کہ جو اس کا احتمام نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ آپ اشارت پہلی بات تو یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں دین کے تصور کو ہم نے لیمیٹڈ کر لیا محدود کر لیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین شاید مسجد آنے جانے کا نام ہے خیرات دینے کا نام دین ہے ہم نے دین کو بہت لیمیٹ آئی یہ خاص خد و خال اپنا لینے کا نام دین ہے چند نمازیں پڑھنے کا نام دین ہے جیسے ہم نے وہاں پر دین کے عمومی تصور کو محدود کرنے کی گلتی کی ہے وہیں پر ہم امانت کے وسیع المانع تصور کو ہم نے محدود کیا ہے امانت صرف مال کے سے متعلق نہیں ہے سبسٹنس نہیں ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پچھلی آیات میں سورہ علی عمران کی اس آیت سے جو پچھلی منسلک آیات ہیں وہاں پر اہل کتاب کی جو ایمانی تحریف یا ایمانی خیانت تھی اس کا تذکرہ تھا اس آیت کے اندر اہل کتاب کی مالی خیانت کو ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیانت ہے یا اس کے بالمقابل جو امانت ہے وہ صرف مال سے منسلک نہیں ہے صحیح امانت کا وسیط اور مفہوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات میں ہمیں ملتا ہے مثلا امانت سے مراد اہدہ اور منصب بھی ہے ملکہ اچھی یہ بھی امانت کے ذمہنے ہیں جیسے چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد کی یہ دراصل ایک منصب تھا ایک ذمہ داری تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کر دی حضرت عثمان بن طلحہ کے وہ سپرد کر دی وہ امانت اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کی روایت صحیح مسلم کی ہے فرماتے ہیں کہ ایک عرابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وسید الامرو الہ غیر اہلہی فانتظر الساعہ قیامت کا مفہوم بھی ہم نے بڑا محدود کیا ہے قیامت بھی صرف آخرت کے ساتھ خاص نہیں ہے قیامت کا مفہوم دنیا کے ساتھ بھی ہے اذا وسید الامرو الہ غیر اہلہی فانتظر الساعہ الساعہ کے لفظ الساعہ قیامت کا ایک نام ہے گھڑی آقا فرماتے ہیں کہ جب معاملہ غیر اہل کے سپرد کر دو تو پھر بربادی کا انتظار کرو گویا کہ جب یہ اہدہ بڑی اہم بات ہے ایک اہدہ ایک منصب اس کی اہلیت رکھنے والے کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں دے دوگے تو فانتظر الساعہ پھر بربادی کا انتظار کرو پھر بربادی ہوگی گویا کہ اہدہ اور منصب یہ بھی اللہ کے نبی کی نظر میں امانت ہے اسی طرح مشورہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امانت ہے المستشار و مؤتمن مجلس میں کیوں ہی بات امانت ہے صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ کے مطابق میاں بیوی کے تعلقات امانت ہیں بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے تعلقات کو ڈسکس کرے صحیح اسی طرح مرد اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کو باہر ڈسکس کرے اللہ یہ کہ وہ معاملات جن کے اندر اصلاح مقصود ہیں صحیح اسی طرح یہ امانت کا جو مفہوم ہے یہ ہمارے دین میں بہت وسیع ہے صرف مال کے ساتھ خاص نہیں ہر ادارے میں کام کرنے والا شخص وہ امین ہے اس ادارے کا بلکل ہر امپلائر اپنے امپلائر کا امین ہے ہر استاز اپنے ادارے یونیورسٹری جامعہ کا امین ہے ہر مزدور اپنے امپلائر کا اپنے مالک کا امین ہے یہ بہت وسیع مفہوم ہے اگر اس پر آپ غور کریں گے ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں امین ہے بلکل اعتبار سے ہر شخص امین اپنے گھر والوں کے حکوم امانت کہتے کسے ہیں اپنی سوسائٹی کے اپنے اہل و ایال جتنے بھی اقارب ہیں اور جتنے بھی رشتے ہیں امانت کسے کہتے ہیں امانت کہتے ہیں کہ وہ حق جو آپ کے ذمہ ہے اس کو حق دار کے سپرد کرنا امانت ہے مانگے بغیر ادا کرنا ادا کر دی سبحان اللہ اور جو آپ نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وعید ارشاد فرمائی جیسے ابی حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا صحیح مسلم کی روایت میں جو الفاظیں وہ ایمان کے پہلے ہیں لا ایمانا لیمالا امانت اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے تو میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی وعید کیا ہوگی جب ایمان آپ سے سلب ہو گیا ہے جب دین آپ سے سلب کر لیا گیا ہے تو پھر آپ کی کہہ کی وہ زندگی ہے انسانیت ہے جب آپ کے پاس ایمان ہی نہیں رہا اس حوالے سے یہ بہت سخت بات ہے اور اس پر ہمیں ہر پہلو سے غور کرنا ہوگا کہ امانت کا لفظ کہاں کہاں پر بولا گیا حافظ صاحب ڈاکس صاحب نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی امانت کا ایک وسیع مفہوم کہ یہ صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہے سبسٹنس کے اعتبار سے نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز جس کو چھوا جا سکتا تھا وہ کسی کے پاس رکھی اور واپس اس کو دے دیا اصل تو امانتیں حقوق کے اعتبار سے ہیں اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ہیں یہ وہی اسی کونسپٹ کے دوسرے الفاظ ہیں کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا عام طور پر ہم کرز لیتے ہیں حافظ صاحب اس کی واپسی کے لیے ہم پھر لیتلال سے کام دیتے ہیں کیا وہ امانت نہیں تھی جس کی چیز ہم نے اپنے پاس لی اور پھر کرز کے طور پر لی ہے اور مانگنے پر بھی نہیں دیتے کیا بجا ہے کیوں یہ مادہ پرستی اور مال پرستی ہے ہمارے اندر اتنی آگئے جو پہلے امانات کی بات ہو رہی ہے وہ بہت دلچسپ گفتگو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی امانات کا لفظ استعمال گئے خاص طور پر جہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں یہ لفظ آیا ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں امانات جو کا لفظ ہے وہ صرف مالی امانت کے لیے نہیں ہے حتیٰ کہ دین بھی ایک امانت کے طور پر تمہارے پاس پہنچا ہے اس کی حفاظت اور اس کا ابلاغ بھی تمہارے دن میں ہے بلکہ میں تو حفظ صاحب یہاں تک آپ کی اجازت سے جاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بھی تو امانت ہے اس کو این اس طرح سے واپس کرنا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے چاہا ہے ایمان کی حلاوت اس کے اندر ہو وہ چاشنی ہو اور عمل میں وہ کردار ہو جس کو ہمارے لئے رسول اللہ کا نونہ بنایا گیا ہے وہ اس طرح سے واپس کرنا یہ بھی تو امانت ہے نا ہمارے پاس اسی لئے تو خودکشی حرام ہے اسلام آپ اس جان کو بھی نہیں قتل کر سکتے جو آپ کے اپنے پاس ہے کسی کی جان کو قتل کر سکتے ہیں چونکہ امانت ہے نا آپ اس کو مار نہیں سکتے دار صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کرز کا معاملہ اگر تو ہم قرآن اور حدیث میں قطرف غور کریں جو اصل سورس ہے ہمارا اصل جو منبع ہے ہدایت کا اس کے نتیجے میں معاشرہ اتنا خوبصورت ہو جائے تو اس کی مثال لوگ دینا شروع کر دیں یہ جو احسان کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے کام لو احسان سے کام لو اس میں درہ غور فرمائیے گا کرز جو ہے کرز حسنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے منزل لذی یقرض اللہ کرزن حسنہ اس کے معنی مفہوم میں داخل ہے کہ یہ قابل واپسی ہے اب ڈاڑھ سب دو احادیث ہیں اگر اس کے مفہوم پر غور کر لیں تو یہ مسئلہ بڑا کلیر ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کرز لیتا ہے اور اگر اس کے دل میں صدق دل سے یہ خواہش موجود ہے کہ میں واپس کروں گا اس کا انتظام اللہ کروا دیتا ہے اگر آپ نے کرز لے لیا اور آپ کے دل میں خوٹ نہیں ہے خیانت نہیں ہے آپ صدق دل سے یہ چاہتے ہیں کہ میں نے کرز اپنی مجبوری سے لیا اور انسانی معاملات میں ہوتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی وہ آ جاتے تھے مانگنے صدق دل سے اگر آپ کی خواہش ہے میں نے اس پر اپنا وقت تیہ کیا تھا ایک واقعہ امام حافظ امام الدین اگر آپ اجازت سے اپنے وقفہ لے لوں ناظرین کرام امانتیں ان کی حفاظتیں اور ان کو اہل لوگوں کو واپس کرنا اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے وقفہ ہے پروگرام حکمت قرآن میں اور وقفے میں ہم ایک مرد پر پھر جائیں گے درباری رسالت میں اور چشم تصور میں نبی کریم کے روزہ اکدس کی جالیوں کو سامنے رکھیں گے اور عدب سے کھڑے ہو کر درود کریم کا نظرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ای آر وائی کیو ٹی وی لاہور سٹوڈیو سے ہماری نشیات اور پروگرام ہے حکمت قرآن اور آج الحمدللہ رب العالمین یہ سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی فائیو تک جی حافظ صالح اکبال صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے مضمان صاحب امام حافظ اماد الدین ابن قصیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں بخاری شریف کے حوالے سے ایک واقعہ نکل کیا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب نے دوسرے سے کرز مانگا اور کرز دینے والے نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے گارنٹی انہیں کہا اللہ میاں کی گارنٹی کوئی زامن ہے اس نے کہا اللہ زامن ہے ایک وقت تیہ ہو گیا اور اس کو وہ رقم ادا کر دی گئی اب جو کرز لینے والے تھا اس نے صدق دل سے یہ نیت کی کہ میں مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دوں گا اور وہ لمبے سفر پہ کہیں چلا گیا سمندر پار چلا گیا وقت آ گیا وہ وقت پہ پیسے اس نے اس کا آرینج کیا اور کر کے سواری کی تلاش میں جب وہ سمندر کے کنارے پر پہنچا اور کوئی سواری نہیں ملی کوئی کشتی میسر نہ آئی اس نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ میں نے وعدہ کیا ہے اور میں حق دار تک مال وعدے کے مطابق وقت پہ دینا چاہتا ہوں اور سواری نہیں ملی وہ پریشان کھڑا تھا اچانک اس کے دن میں ایک ترقیب آئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں صحابہ کو یہ تعلیم کا طریقہ ہے ایک لکڑی اس کو نظر آتی ہے وہ لکڑی پکڑتا ہے لکڑی کے اندر سراخ کرتا ہے اس کے اندر وہ امانت رکھتا ہے اور ساتھ ایک تحریر کرتا ہے اس فرد کے نام اللہ کو گواہ کر کے میں کہتا ہوں میں نے اللہ کی گواہی پر تم سے پیسے لیے تھے آج اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں میری نیت سچی ہے میں امانت کو واپس کرنا چاہتا ہوں اس کرز کو اپنے وقت پہ اور اس کے ساتھ خطر لکھتا ہے کہ اگر یہ اللہ چاہے گا تو یہ تیرے پاس پہنچ جائے گی اور اس کو بند کرتا ہے وہ امانت محفوظ کا طرح لکڑی اللہ کے نام پر دریاں میں وہ سمندر میں بہا دیتا ہے دوسری طرف وہ فرد ہے وہ انتظار میں ہے کہ وقت ہو گیا ہے اس نے اس راستے سے واپس آنا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے لیکن اچانک لکڑی کو دیکھتا ہے اسی لکڑی کو اور لکڑی کو اپنے راشن کے لیے اور اندن کے لیے استعمال کرنے کے لیے جب وہ پکڑتا ہے تو وہاں اس کو وہ اپنی امانت نظر آتی ہے اور اسی طرح وہ بندہ اس کو سواری مل جاتی ہے اور وہ دو دن تین دن کے بعد واپس پہنچ جاتا ہے اور پہنچ کے اس سے درخواست کرتا ہے کہ یہ میرا معاملہ تھا اس نے کہا کہ آپ کی امانت میرے پاس پہنچ گئی اور آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے اب میں تحفتا نہیں آپ کو واپس کرتا یہ طرز عمل مطلوب ہے سبحان اللہ کیا بات روکس صاحب بہت خوبصورت حافظ صاحب نے گفتگو فرمائی ایک دلچسپ سا سوال کرنے لگا ہوں آپ سے میں کیسے شخص کو جانتا ہوں جو کہتا ہے کہ میری زندگی کا ایک اصول ہے کہ میں کسی سے کرز لوں گا تو واپس کروں گا اور اگر کسی کو کرز دوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے واپس نہیں لوں گا واپس میں اللہ سے لوں گا اس کے اس عمل پر آپ کیا کہیں یہ اصل میں وہ انویسٹمنٹ ہے جو اس نے اللہ کے ساتھ کی وہ کاروبار ہے جو اس نے اللہ کے ساتھ کی اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا کاروبار اللہ کے ساتھ کیا ہوا سعودہ کیا بات ہے وہ ایک گناہ نہیں دو گناہ نہیں ستر گناہ نہیں سات سو گناہ بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں اتنا بڑھا سکتے ہیں شاہرین اکرام سن لیں ڈوک ساب کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ دس گناہ نہیں ستر گناہ نہیں سات سو گناہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں اپنی شاہرین اس کی شان کو تو ہم تصور میں بھی نہیں رہا سکتے ہیں وہ کتنے گناہ فائدہ دے ہیں میں ذاتی طور پر ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے یہ تیہ کیا اپنی زندگی میں کہ میں جو بھی کاروبار کر رہا ہوں اس کا دس فیصد میں اللہ کو دوں گا سبحانہ اور میں اس شخص کو بائیس سال سے جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ نوازا ہے کیا بات ہے اور یہ اس نے مجھے رازداری کی بات بتایا جو میں آپ میرے ہم راز ہیں مجھے پتا ہے افادہ عام کے لیے میں نے ناظرین کے سپورد کینے لیے بات ہمارے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کو آج دیکھی ڈاک صاحب اللہ کے راستے میں دینے سے آج تک کوئی شخص غریب ہوا ہے بلکہ میں ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں نا یہ اصل میں ایک اڈکشن ہے لفظ تو ذرا تھوڑا سا عجیب ہے اس کا ایک نشہ ہے ایک نشہ ہے اللہ کے راستے میں دینے کے ایک نشہ ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں دینے کی اس نشے کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنا ہاتھ روکتے نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے مل رہا ہے اور اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے ملک کے مشہور کالم نگار ہیں انہوں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ ان کے گھر میں ایک مالی تھا مالی پانی دے رہا تھا تو اس کے چھینٹے ان کے سوٹ پر پڑے انہوں نے اس کو جھڑکا وہ چلا گیا بعد میں ایک بیٹا فوت ہوا دوسرا بیٹا فوت ہوا ایک فیکٹری بند ہوئی دوسرے فیکٹری بند ہوئی کاروبار تھپ ہو گیا کسی اللہ والے کے پاس گئے تو کہا کہ حضرت یہ تین چار سالوں میں یہ میرا سارا کچھ تھپ ہو گیا ہے وجہ بتائیے انہوں نے کہا نور محمد کو ڈھونڈو نور محمد کو ڈھونڈو پتہ نہیں تھا کس گاؤں میں رہتا ہے دو سال نور محمد کو ڈھونڈتے رہے اور کہا کہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میرے پاس جو لہرے بہرے تھیں میرے پاس جو اللہ کا فضل تھا وہ سات سو کی وجہ سے تھا جو میں نور محمد کو دیتا تھا میں نے اس نور محمد کا سات سو روکا ہے اللہ تعالی نے میرا سات سو لاکھ روک دی اللہ تعالی نے اس سے سب کچھ واہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا میرے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ یا ملازم یا کسی کے ہاتھ میں جب ہم خموشی سے اس کی مدد کر دیتے ہیں تو جو اللہ نے مجھے دیا ہوا شاید اس کی وجہ سے دیا بالکل ایسے مال بھی ہم امانتیں ان کی بات کر رہے ہیں مال بھی زندگی کے ساتھ ساتھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے جی اللہ کو واپس کرتے جائیں اور اللہ کو امانت واپس کرنے کا مال واپس کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اس کے مجبور بندے ان کے ذریعے سے مال واپس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فضل کرتا ہے اور مال بڑھتا بھی جائے گا بے شکر جتنا واپس کریں گے ہتنا اور ملتا جائے گا وہ کسی نے کیا خوب کہایا نا کہ بجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی غریب اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ امیر کیسے ہو جاتا ہے سبحانہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کے رب العزت کے ساتھ وہ محبت اور انسیت ہوتی ہے جو نفع کی صورت میں اس کے مال کو بڑھاتی ہے ناظرین کرام بہت خوبصورت آج گفتگو ہوئی کلام اللہ میں ارشاد ہے ولقد یسرنا القرآن لذکری فحال میں مدکر ہم نے تو کلام اللہ کی ان آیات کو آسان کر دیا ہے ہے کوئی جو اس میں سوچے سمجھے اور غور کرے آج میں ارز کروں گا کہ ہے کوئی جو ہم میں سے آج یہ اہد کرے کہ اگر میں کرز لوں گا تو اس کو واپس کروں گا اور اگر کسی کو دوں گا تو واپس نہیں لوں گا لوں گا تو اس اللہ رب العزت کے خزانوں سے واپس لوں گا دیکھئے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ نفع کا کاروبار کر کے مال میں کتنی مست آتی ہے زندگی میں کتنی مست آتی ہے ناظرین اکرام میں اس حوالے سے ایک اور مثال بھی پیش کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے ایک طرف ہم ہیں ہمیں ہر وقت یہ جھٹکا لگا رہتا ہے کہ نجانے موت کب آجائے کیونکہ اس کے تاجن اس کے وقت کا ہم کو علم نہیں دیا گیا کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی ہو سکتا ہے کل آجائے ہو سکتا ہے آج آجائے ہو سکتا بھی زندگی کے ماہ و سال باقی ہوں کتنے ہیں کسی کو کچھ علم نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک رات ایسی آئی تھی جس رات مجھے یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی سبحان اللہ ناظرین اکرام کیا پس منظر ہے کیوں کہا آپ نے کہا کہ یہ میری زندگی کی وہ رات تھی ہم نہیں کسی رات کی گارنٹی دے سکتے نہ زمانت دے سکتے ہیں رات تو بہت دور کی بات ہے ہم تو ایک لمحے کی زمانت نہیں اپنی زندگی کے بارے میں دے سکتے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے یقین تھا اس رات میری موت نہیں آئے گی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضا کا امی وابی آپ نے مجھے حکم دے دیا تھا ارشاد فرما دیا تھا کہ علی میرے بستر پر تم نے سونا ہے اور میں ہجرت کر رہا ہوں اور یہ جو میرے پاس امانتیں تھیں صبح تم نے ان امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کو واپس کر کے مدینہ آنا ہے چونکہ زبان نبی سے یہ حکم جاری ہو گیا تھا اور ادھر سے کلام اللہ میں ارشاد ہو گیا تھا وما ینتکو ان الحوائن روائلہ وحی یوہا کہ ہمارا نبی اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ ہم اس پر وحی نہ کر دیں جب وحی کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے لپس کھولتے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج رات میری موت نہیں آئے گی کیونکہ حکم نبوی ہے کہ امانتوں کو واپس کرنا ہے اور پھر مدینہ پہنچنا ہے ناظرین اکرام اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ امانتوں کی حفاظت یا اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کو اس کی مخلوق میں لوٹانا مستحقوں میں لوٹانا غریبوں میں لوٹانا یتیموں میں لوٹانا بیواؤں میں لوٹانا یہ دراصل اس کی دی ہوئی امانت ہے جس کا اظہار اللہ رب العزنہ کلام اللہ کے آغاز میں کیا ہے جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے امانت کے طور پر اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو پھر آگے خرچ کرتے ہیں یہ مال ہم نے ہی دیا تھا اور ہم ہی تقاضی کرتے ہیں کہ خرچ کیا جائے اور خرچ کس پہ کرنا ہے کوئی خاص غلہ نہیں ہے یہ بلکہ وہی اللہ کی مخلوق میں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم یہ اہد کر لیں کہ اگر کسی نے مجھ سے کرز لیا تو میں ان سے واپس نہیں لوں گا اللہ سے واپس لوں گا ناظرین اکرام انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اپنے میزمان ڈاکٹر محمد تاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اگلے اور جمعے اور ہفتے کو دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت اپنا بہت خال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ اللہ اللہ